بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بند آنا چیز جانا پہچانا نام اور چہرہ آپ لوگوں کے سامنے موجود جی جناب ایک تہلکہ عمیس قسم کی چیز لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر دو ہزار چوبیس کا ہمارا کوسٹن بینک جو کہ سٹوڈنٹس کو ایم ڈی کیٹ کے اندر بھیر سارا فائدہ دینے جا رہا ہے تہلکہ میں جانے جا رہا ہے ان کے کونسپٹس کے اندر یہ ایک بات دین میں رکھ لیجئے گا اور وہ بات یہ ہے جناب کہ اس قویسٹن بینک کو ہم لوگوں نے میکسیمم افیکٹیو بنانا ہے آپ لوگوں کے لیے ہماری ویڈیو لیکچر ڈسکشن آپ لوگوں کے لیے سٹوڈنٹس جو ہمیں کلاسز میں بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ تو ہم سے بہت زیادہ بینیفٹ لے رہے ہیں لیکن وہ جو دور دراز مقامات پر موجود ہے کوئی کراچی میں موجود ہے کوئی زندھ میں کوئی کے پی گے میں کوئی بلوچستان میں اور کوئی لار میں ہمارے لار میں بھی اگر کوئی موجود ہے تو گھبرائے نہیں ہمارا قویسٹن بینک گھر بیٹھے ہوئے مانگوائیں کیش آن ڈیلیوری پہ مانگوائیں اور ڈسکشن بھی ہمارے یوٹیوب چینلز پر گھر بیٹھے ہوئے سنیں اور لے میکسیمم بینیفٹس بیٹھے لرننگ فیز بھی آپ لوگوں کو اس قویسٹن بینک کے اندر ہم دیں گے اور پریکٹس فیز بھی کبر اپ ہونے جا رہی ہے جی میں آپ لوگوں کو 2024 میں جو ہم نے لانچ کیا ہے 20,000 پلس quality MCQs targeted MCQs پیپر میں آنے والے وہ questions جو کہ آپ لوگ جب پریکٹس کریں گے تو ان سے ملتے جلنتے concepts آپ کو previous past papers میں دیکھنے کو ملے گے اس question bank کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ 2008 سے 2023 تک کے تمام promises of Pakistan میں ہونے والے entrance exams کے موجود ہیں جنابے والی past papers یہ جو past papers کا جو سلسلہ ہے یہ ہم لوگوں نے اس میں انکلیوڈ کیا اور بیٹا یہ question bank کا پہلا unit جو introduction to the fundamental concepts of the chemistry یہ جو میں numerical ہے بیٹا آپ کو بتا ہونا چاہیے کوئی بھی unit start ہوگا تو کوئی بھی unit جب start ہوگا تو اس unit کے اندر teacher آپ لوگوں کو یہ لازمی بتائے گا جو entity specialist ہے کہ بھائی کون سا topic important ہے کس سے related سب سے زیادہ paper میں سوال آتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان سوالوں کا attempt کیسے کرنا ہے کیا تم لوگ ان questions کی practice کرنے کے لئے یہ کام کرو گے کہ سوال پڑا اور اس کے بعد foreign answer پر پہنچ گیا no way آپ کو بتاؤں گا trick آپ کو بتاؤں گا technique آپ کو بتاؤں گا وہ way کہ آپ question کے keyword تک پہنچو جیسے آپ question کے keyword تک پہنچو گے answer خود بخود highlight ہوتا ہو آپ کو نظر آئے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے ناچنا شروع کر دے گا وہ correct option جی یہ stage آنی چاہیے یہ stage آئے گی but آئے گی کیسے only by practice only by practice تو practice makes a man as well as women perfect so don't forget to practice low میں چلتا ہوں سب سے پہلے سوال کی طرف سب سے پہلے سوال آپ کے سامنے without option میں نے خود رکھا میں نے کہا دیکھیں تو صحیح یہ کیا کرتے ہیں سوال جنابے والی ہے what is the fractional atomic mass of an element such as a ایک element ہے اس کا mass number 60 دیا ہوا ہے اور relative abundance 60% ہے اور دوسرا isotope جو ہے اس کا mass number 40 ہے اور اس کی abundance آپ کے پاس 40% ہے بچہ پارٹی ایک بات ذہن میں رکھ لیجے گا میں نے اپنے لیکچر میں کلاس میں یہ بچوں کو بات بتائی ہے کہ یہ جو average mass ہوتی ہے جس کو آپ fractional mass بھی کہتے ہیں یہ کسی بھی element کا وہ mass ہوتا ہے جو کہاں لکھا ہوتا ہے yes periodic table میں تو میں نے بچوں کو بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو fractional atomic mass ہوتی ہے اس کو periodic table mass بھی کہا جاتا ہے periodic table mass بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب بھی آپ periodic table میں elements کا لکھاوا mass دیکھو گے تو یہی mass ہوگا average mass ہوگا کیا کیا نام ہے اس کا fractional atomic mass اس کا نام ہے average atomic mass اس کا نام ہے mean atomic mass بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کے بارے میں میں نے لیکچر میں بتایا ہوا کہ it is always fractional یہ ہمیشہ fractional ہوتی ہے اب بیٹا اس کو find out کرنے کے لئے کیا گیا جاتا ہے for example element A تھا جس طرح آپ سوال میں دیکھ رہے ہیں بیٹا مجھے کہہ لینے دیجئے گا کہ جب تک میں تم لوگوں کو questions کے اندر سے اس کی essence نکالنا نہیں نہ سکھاؤں گا تب تک میں آپ کو کبھی بھی ایک کامیاب mcq solver نہیں بنا سکوں گا ایک کامیاب mcq solver کا سب سے بہلا رول ہوتا ہے question کے اندر اتنی جلدی penetrate کرنا کہ اس کے key word تک فوراں سے پہلے پہنچ جانا اب دیکھیں ایک element A ہے اور اس کے دو آئیسوٹوپک message دیئے ہوئے 60 بھی دیا ہوئے اور 40 بھی دیا ہوئے اور یہ 60% اور 40% اس کی کیا ہے relative abundance ہے اب بیٹا آپ لوگوں کو question bang کے اندر جب یہ سوال ملے گا تو میں نے ایک فورمولا لکھا ہوئے جو کہ لیکچر کے دوران میں بتاتا تو یہ sum کا sign آپ لوگ definitely جانتے ہوگے تو کس چیز کا sum کیا جاتا ہے relative abundance کا atomic message کے ساتھ یا آئیسوٹوپک message کے ساتھ product ہوتا ہے it is the product of relative abundance and atomic masses اور اس product کا کیا کر دیا جائے گا sum اور یہ sum کر کے کس سے ڈیوائیڈ کیا جائے گا ہندر سے تو آپ کے پاس result میں کیا نکلے گا average atomic mass ایک اور بات بتا دوں سن لینا کسی بھی element کی average mass اس آئیسوٹوپک mass کے سب سے زیادہ closer ہوتی ہے جس کی abundance اور stability سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ایک element جو properties شو کر رہا ہوتا ہے وہ properties بھی اسی آئیسوٹوپک mass کے سب سے زیادہ closer ہوتی ہے جس کی abundance یا stability زیادہ ہوتی ہے تو بیٹا میں options دے رہا ہوں اب آپ لوگوں کو دیکھئے گا کیا کیا options آپ لوگوں کے پاس میں نے آپ کو پہلی اگر box میں correct option circle کر کے دکھا دی ہے تو ہو سکتا ہے میں یہاں پر وہ option اس box میں نہ لکھوں لکھتوں چالے لکھ دیتا ہوں دیکھئے گا بیٹا میرے پاس 60 والے کا جو mass ہے وہ 60 والے کی abundance سے ہی multiply ہوگا تو 60 والے کا mass 60 والے کی abundance سے multiply ہوگا اور 7 میں میں plus کر دوں گا 40 والے کا mass اس کی 40% abundance کے ساتھ تو یہ رہی abundance اور atomic masses کا product اور اس product کو بعد میں میں نے کس سے divide کرنا ہے 100 سے تو بچہ party دیکھئے گا 60 into 60% ہے 40 into 40% ہے یہی definitely correct option بنے گی اب اس کی باقی options کیا بن سکتی ہیں دیکھئے گا میں 60 کو 40% سے multiply کر دیتا ہوں یہ میں غلط کر رہا ہوں اسی طرح ذرا دیکھئے گا میں 40 کو 60% سے multiply کر دیتا ہوں یہ آپ کو question bank میں options مل جائیں گی اور definitely یہ divide کس کے ساتھ ہو رہی ہے جناب 100 کے ساتھ divide ہو رہی ہے definitely یہ غلط option ہے کیوں rule کیا ہے جس کی mass ہے آئیسوٹوک کی اسی کی abundance کے ساتھ multiply کرنا ہے کسی اور کے ساتھ multiply نہیں کرنا اور بیٹے اب ذرا آگے چلیں تو آپ لوگوں کو تیسری option بھی بتا دوں تو دیکھنا میں نے 60 کے ساتھ 60 کو ہی multiply کیا لیکن میں نے درمیان میں چھوٹا سا negative sign generate کر دیا you know well یہ بات بھی بالکل غلط ہے اور اس کے بعد دیکھیں 40 کو میں 40% سے multiply کر رہا ہوں اور divided by 100 کر رہا ہوں تو ایک بات تو تیہ ہوگی آپ لوگوں کے سامنے کہ اس میں mistake minus sign آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی mistake غلط matching کر دیا abundance کو اور isotopic mass کو اور definitely یہاں بھر correct option کیا بن رہی ہے alpha تو یہ پہلا سوال تھا جس پہ میں نے اپنے ہاتھوں سے options لکھ کر آپ لوگوں کے سامنے explain کرنے کی کوشش کی formula آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہوا ہے question آپ کے سامنے explain ہو گیا ہے صرف explaining explain کرنے وقت میں نے ایک چیز کرتے وقت ذہن میں رکھی کہ ان students کو اس formula تک میں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دوں اوکے بھائیز یہ کام کرنے کے بعد اب میں definitely next question کی طرف چلتا ہوں تو next question میں ہمارے پاس کیا موجود ہے جناب دیکھ لیجئے گا next question کیا ہے next question کہتا ہے the equivalent weight of an asset is equal to کیا تم لوگ جانتے ہو کہ equivalent weight کا concept کیا ہے ہم بچوں کو ہم mole بتاتے ہیں quantity بتاتے ہیں بڑے یاد دکھ لیجئے گا ایک weight ہوتا ہے equivalent weight یہ خاص بات ہے جو میں بچوں کو test session کے اندر خاص طور پر بتاتا ہوں class lecture کے دوران میں یہ بات نہیں بتاتا میں atomic message ساری بتا دیتا ہوں لیکن equivalent weight کا idea دیتا ہوں کہ equivalent weight کیا ہے بیٹے یاد رکھ لیں اگر آپ equivalent weight کسی element کا نکالنا چاہتے ہیں کسی بھی element کا equivalent weight نکالنا چاہتے ہیں تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ element کے mass کو mass of element کو آپ divide کر دیں گے اس کی valency کے ساتھ یہ کسی بھی element کا equivalent weight نکالنے کا طریقہ ہے example دو دے دیتا ہوں carbon کا mass بتائیں گے کتنا ہوتا ہے جی بلکل carbon کا mass ہوتا ہے 12 اب carbon کی 3 equivalent weight آپ لوگوں کے سامنے آگیا تو رول پتا چلا ہے equivalent weight element کا نکالنا ہو تو mass of element کو اس کی valency کے ساتھ divide کر دینا اب یہاں پر آپ سے ایک acid کا equivalent weight پوچھا گیا ہے تو بڑا دیکھیں اس کی correct option بن رہی ہے molecular weight acid کا کس سے divide کر دینا اس کی basicity کے ساتھ what is basicity you know well ایک acid جتنے number of H plus iron produce کر سکتا ہے اس کے produce کیے گئے H plus iron کو ایک acid کی کیا کہتے ہیں basicity کہتے ہیں تو بچہ party molecular weight of acid کس سے divide کرنا اس کی basicity سے تو آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا ایک acid equivalent weight now tell me آپ لوگوں کو اگر example دوں H2SO4 ایک acid ہے آپ H2SO4 کا equivalent weight نکالنا چاہتے ہیں کیسے نکالیں جی بالکل آپ H2SO4 کا سب سے پہلے molecular weight دیکھیں hydrogen کا 2 sulfur 32 oxygen کا ملا لوں تو جناب بنے گا 98 98 gram per mole molecular weight ہے اب 98 کو اس کی basicity سے divide کرنا ہے تو بھئی مجھے بتاؤ کہ basicity کا مطلب H plus ion donation ہے تو سارے بچے جانتے بلکہ بھوٹا بھوٹا ڈالی ڈالی جانتی ہے کہ sulfuric acid جب ionize ہوگا تو کتنے H plus ion produce کرے 2 H plus ion تو کتنی basicity ہوئی اس کی 2 98 کو میں 2 سر divide کر دیتا ہوں اور 2 سر divide کرنے کے بعد یہ میرے پاس 49 جناب جی 49 gram جو ہے اس وقت sulfuric acid equivalent weight بنا تو سمجھ آئی equivalent weight کیا ہوتا ہے element کے لئے equivalent weight نکالنا ہو تو valency divide کر دینا ہے اور کسی acid کے لئے نکالنا تو اس کی basis city سے اور کسی base کا نکالنا تو اس کی acidity سے یعنی جتنے hydroxolines وہ produce کر سکتا ہے of single atom of oxygen ہو 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 جب بھی بچے کو کہتا ہوں میٹھا single particle کے لئے جو use کیا جاتا ہے unit وہ amu میں ہوتا ہے میں بچے کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ amu mass میشہ single particle کا mass ہوتا ہے جس کو relative atomic mass unit بھی کہتے ہیں تو کوئی اس کو یاد ہے amu کو ہم لوگ unified mass بھی کہتے ہیں unified mass بھی کہا جاتا ہے ارے جانتے ہو unified mass کا مطلب کیا ہے یہی جو میں اوپر لکھ کر آئے ہوں single particle so single particle mass کو unified mass اور amu کہتے ہیں اب آپ سے oxygen atom کے حوالے سے بات کی جارہی ہے اب مجھے سارے بچے بتائیں oxygen کا جب بھی ہم لوگ mass لکھتے ہیں تو 15.999 amu تو یہ 15.999 amu ہے یہ oxygen کے single atom mass ہے اس کا relative atomic mass کہا جائے لیکن options میں دیکھیں options تو gram میں گھوم پھر رہی ہیں اب کیا کریں سب بچے جانتے کہ amu gram میں کس کے برابر ہوتا ہے یاد کرو آپ لوگ نے lecture میں پڑھا ہو ہے amu برابر ہوگا 1.661 10 is to power minus 24 gram جس کو لوگ avogram بھی کہتے کیا کہتے avogram اب آپ نے simply کرنا کیا تھا کہ یہ جو amu اتنے grams میں لکھا نظر آرہا ہے اس کو amu کی جگہ پر آپ لوگ نے لکھ دینا ہے تو جناب والی میں کر رہا ہوں 15.999 کو multiply 1.661 10 is to power minus 24 اور بیٹے یہ جب multiply ہوگا تو of course اب بچہ کہے سر calculator نہیں کیا کیا جائے کیسے کیا جائے calculator کے بغیر کیسے ہو سکتا آپ کچھ help کریں سمجھا دیتا ہوں بغیر calculator کے بتاتا ہوں سر کیسے calculator کے بغیر بتا رہا ہوں سبر تو کرو یہ دیکھو 15.999 کو میں round off کر کے کیا لکھ رہا ہوں 16 اور بیٹا یہ 1.66 کو میں اپنے mind میں round off کر لیتا 1.5 consider کر لیتا 1.5 اب آپ لوگ دیکھیں 15.999 اور 1.5 اگر multiply ہوں تو کیا بنتا کوئی مشکل کام نہیں آپ اس میں لکھ رہا ہوں بیٹا اب آپ مجھے بتائیں یہ point finish کرتا ہوں تو نیچے کیا آ جائے گا 10 یہ دیکھیں یہ 10 اوپر کے 10 کو cancel کرے تو minus 24 کی بجائے کیا رہ جائے گا minus 23 اب آپ کے پاس remaining solve کرنے کے لیے 16 کو صرف 15 سے multiply کرنا ہے تو answer consider کرتے اس سے multiply کر کے approximate option تک جانا ہے آپ دیکھیں آپ ایسا نہیں کرتے آپ کو ایک اور میں بتا دیتا ہو آپ simply کیا کریں 16 into 1.5 کریں تو بیٹا مجھے بتائیں 16 کا exact double کرو اگر میں 16 کو 2 سے multiply کرتا ہوں تو کتنا بنتا ہے 32 بنتا لیکن اگر میں 16 کو 2 سے multiply کرنے کے بجائے 1.5 سے multiply کروں تو definitely یہ 32 سے کم ہی بنے گا تو بیٹے آپ لوگوں کے پاس یہ option around 2.6 یعنی less than 32 کے قریب آئے گی آپ دیکھیں نہ یہ 5.0 option آسی تک کیونکہ آپ کو پتہ یہاں پہ پاور ویسی positive میں یہ option نکال دیں یہ option نہیں نکال دیں elimination technique apply کر لو یہ بھی نکل گئی یہ بھی نکل گئی کیونکہ ان کے ساتھ minus sign نہیں ہے تو یہ کہتے elimination technique by mc کو solve کرنے کی techniques ہوتی ہے اب delta یا 4 میں سے ایک option تھی میں آپ کو ہر طریقہ بتا رہا ہر طریقہ بتا رہا رہا تا کہ آپ کو سمجھ آ جائیں کہ basically questions کو sort out کیسے کرتے ہیں اب دیکھیں میرے پاس 16 2 32 تھا تو 3 2 2 2 2 3 2 کے قریب answer آنا تھا اس کا مطلب ہے delta option نہیں ہو سکتی کیونکہ 45 بن رہا اگر میں point یہ shift کرتا ہوں تو definitely یہ 2 6 10 is to power minus 23 answer بن رہا ہوگا اب جیسے اس کو multiply کریں گے اس کے ایک دیفرنٹ قسم کے questions کو ڈیفرنٹ ways میں solve کرنا ہوتا ہے mcq کو solve کرنے کا طریقہ در حقیقت سیکھنا ہے تو ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے آپ لگوں کے لیے بنایا اس کو میں صرف اور صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے بنا رہا تھا کہ کیسے آپ لوگ questions کو short out کرتے ہو short way میں تو wait for my next video lecture I have a lot of things to tell you people stay tuned stay connected take care خدا حافظ